اسلام علیکم فرینڈ فائنلی ریل می کو مکہ مل گیا اور سمارٹ فون پر سمارٹ فون لانچ کرنے جا رہا ہے جی ہاں ریل می سکس کے چار ویرینٹ لانچ کر چکا ہے ریل می سکس ریل می سکس پرو ریل می سکس آئی اور ریل می سکس کے دو ویرینٹ ٹوٹل چار ہو گئے یہاں پر ریل می اگین ایک اور سمارٹ فون لانچ کرنے والا ہے ریل می سکس ایس جو کہ ریل می سکس فیملی سے ہیں اور یہ جو سمارٹ فون ہے ریل می سکس کا چھوٹا بائی ہے اور یہ ریل می سکس کے سیسکیشن کے ساتھ ہے لیکن قیمت میں کم ہونے والا ہے اور یہی سمارٹ فون ہوگا جو کہ سب کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ باقی جتنے بھی سمارٹ فون ریل میسیس کے لانچ ہو گئے سب اوور پرائز تھے لیکن امید دیئے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے قیمت بھی کم ہوگی اور سویسفیکیشن بھی ٹھیک ہے اب اس بارے میں بات کریں گے کہ سمارٹ فون کیسا ہے اور کیا سویسفیکیشن لے کے آئے گا اور ایکسپیکٹڈ پرائز کیا ہے اور کب لانچ ہونے والا ہے ویڈیو کو انٹر دیکھے گا میں ہوں اجازہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنوئی جہاز ریل میسیس ایک مدرین سمارٹ فون ہونے والا ہے اور یہ پاکستان میں انشاءاللہ جون کے مہینے میں لانچ ہوگا یہاں پہ اگر سویسفیکیشن کی بات کی جائے سب سے پہلے بات کرے ڈسپلی کی تو ٹین ایٹی پی ریزولوشن کے ساتھ آئی پی ایس ڈسپلی ہوگی سکس پوائنٹ فائیف انٹی ڈسپلی ہوگی نائنٹی ہرٹس ریفریش ریٹ ہوگا 480 نٹس ہوگا اور اس کے علاوہ 405 کی پی پی آئی ڈنسٹی ہونے والی ہے تو یہ فون اور آل ڈسپلی کے حوالے سے پرفیکٹ فون ہے صرف ایک چیز کا کمی ہے کہ آئی پی ایس ڈسپلی ہے لیکن کوئی بات نہیں یہاں پہ ٹین ایٹی پی کی ریزولوشن ہے وہ کمی پورا کر دے گی ساتھ میں نائنٹی ہرٹس کا ریفریش ریٹ بھی ہے تو اور آل ڈسپلی میں کوئی بھی کمی نہیں ہے ایک پرفیکٹ ڈسپلی ہونے والی یہاں پہ اگر پرفارمنس کی بات کی جائے تو بات کریں گے چپ سیٹ کے بارے میں میڈیا ٹیک کا ہیلیو جین نائن ٹی ٹی کا چپ سیٹ ڈرہا گیا ہے 12 نینومیٹر بیسٹ ہے اب یہ چپ سیٹ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں ریل می سکس میں دیکھ چکے ہیں ریڈ می نوٹ نائن ہی ایٹ پرو میں دیکھ چکے ہیں اس کا ایک الگ ہی لیول ہے پرفارمنس کا آپ اگر ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو مزہ ہی الگ آئے گا لیکن اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے یہاں پر یہ جو چپ سیٹ ہے یہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوگا کیونکہ ریڈ می نوٹ ایٹ پرو میں تو کولنگ ایفیکٹ ڈالا گیا تھا جب چپ سیٹ گرم ہو جاتا تھا فون گرم ہو جاتا تھا تب وہ کولنگ ایفیکٹ اس فون کو ٹنڈا کر لیتا لیکن اس میں وہ کولنگ ایفیکٹ نہیں ڈالا گیا جب آپ کا فون گرم ہو جاتا ہے تو وہ پھر ٹائم لے گا ٹنڈا ہونے میں باقی پرفارمنس تو ایک بیسٹ پرفارمنس ہونے والے اس پروسٹر کی یہاں اور اکٹا کور چپ سیٹ ہے تو اورالی ایک اچھا چپ سیٹ ہوگا اسی فون کے حوالے سے اس کے علاوہ چارج بھی کے ریم ہوگی اور 128 دی بی کی انٹرنل سٹورج بھی ملے گی اس کے ساتھ الگ سے ڈیڈیکیٹڈ مایکرو ایس ڈی کارٹ کی سلوٹ بھی دے گی جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ کو سلوٹ بھی مل جائے گا آپ اپنی جو سٹورج ہے اس کو ایکسٹینٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریم بھی چارج بھی ہے تو ٹھیک ٹا کہ اس پروسٹر کے ساتھ یہ ریم موردن اناف ہے اب بات کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ سیگمنٹ کا کیمرہ اس کے والے سے کوارڈ کیمرہ سٹ اپ ہے مین کیمرہ 48 میک اپسل کا آٹھ میک اپسل کا الٹرا وائٹ کیمرہ دو میک اپسل کا ڈیپ سنسر اور دو میک اپسل کا میک رولینس فرنٹ کے بات کرے تو یہاں پر سسٹین میک اپسل کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے اور یہاں پہ اگر 48 میک اپسل جو مین کیمرہ ہے اس کے اپرچر کی بات کریں یہاں پہ 1.8 کا اپرچر دیا گیا ہے سیمسنگ کا جی ڈیو ون سنسر دیا گیا ہے جو کہ ایک لیٹس سنسر ہے اور ایک اچھا ریزل دیتا ہے یہ سنسر بہت ہی خوبصورت پکچر آپ کو پروائیڈ کرے گا اور اس کے علاوہ اگر بات کریں یہاں پہ ویڈیو ریکارڈنگ کی تو یہاں پر آپ 4 کے تک کی ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں 30 اپس پر اور سلو موشن کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں 120 اپس پر اج ڈی آر کی سپورٹ دی گئی ہے پینوراما ہے اس کے علاوہ ای آئی ایس ایمیج ٹیبلائزیشن ہے اور جائرو کی سپورٹ بھی ہے اگر یہاں پر فرنڈ کی بات کریں تو 16 میگا فیصل 2.0 اپرچر کے ساتھ ہے 1080p کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں 60 اپس پر 4 کے ویڈیو ریکارڈنگ کی سپورٹ اس میں نہیں ہے باقی وہ تمام فیچر اس کے ساتھ ہے جو کہ ریئر کامنا بھی بھی ہے اگر سٹورج ٹائپ کی بات کر جائے تو UFS 2.1 کی سٹورج ٹائپ دی گئی ہے جو کہ یہ بھی ٹھیک ٹاک ہے 2.1 ایک اچھی سٹورج ٹائپ ہے اور مجھے پرسنل یہ ہے میں ایکسپیرنس کا چکا ہوں مجھے ٹھیک ٹاک یہ لگا ہے یہ UFS 2.1 فنگر پرنٹ سنسر کی بات پر سائیڈ ماؤنٹڈ فنگر پرنٹ دیا گیا ہے یعنی آپ جو انلاک بٹن ہے اس کے ساتھ اسی پر فنگر پرنٹ سنسر دیا گیا ہے جو آج کل کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے راو چارلز آر تین سے ایک بیٹری لگائی ہے ترتی وارٹ فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ کے ساتھ ہے اور ریل میں یہ خریب کرتا ہے کہ یہ جو بیٹری ہے یہ پچ پن منٹ میں سو پیسٹ چارج ہو جاتی ہے ٹائپ سی کے نیٹیوٹی کے ساتھ ہے تو آپ خود سوچو کہ پچ پن منٹ میں آپ کی فل بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور چارز آر تین سو ایمیج کے بہت ہی مورد نیناف بیٹری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کمینیشن ہے بیٹری بھی ٹھیک ہے فاسٹ چارجنگ ہے اور ٹائپ سی ہے تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ آنے والا نہیں اس فون کے حوالے سے اگر پروٹیکشن کی بات ہی جائے تو پلاسٹک بلٹ ہے لیکن امید ہی ہے کہ گورولا گلاس کی پروٹیکشن بھی ملے گی اب یہ نہیں پتا کہ کونسا ورجن لگائیں گی گورولا گلاس کی لیکن انشاءاللہ ضرور لگائیں گے مجھے امید ہے تو اورالا اگر اس فون کو دیکھا جائے تو ساری سیسفیکیشن بہت ہی بیس سیسفیکیشن ہے ریم سٹورج چیپ سیٹ ڈسپلے کیمرہ سب اچھا ہے اب کچھ چیزوں میں ڈاؤن گریڈ ہے ایک تو کیمرہ کام کر دیا گیا ہے جس طرح کے ریل میں سکس میں آپ کو سکس فور میک اپسل کا کیمرہ مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو فورٹی ایٹ میک اپسل کا کیمرہ مل جاتا ہے باقی سیسفیکیشن تقریباً سیم ہی ہے اب اگر یہاں پر بات کریں لانچ ڈیٹ کی تو جون کے منی میں انشاءاللہ لانچ ہوگا انڈ تک لانچ ہو جائے گا امید یہی ہے لیکن اب کورونا ویرس چال رہا ہے تو شاید جولائی تک بھی چلا جائے ابھی فیلال اتنا زیادہ وہ شور نہیں ہے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی تو ماہولی اتنے افراتفری والا بن چکا ہے تو امید یہی ہے کہ جون کے انڈ میں یا جولائی کے فرسٹ ویق میں انشاءاللہ یہ لانچ ہو جائے گا یہاں پر اگر پرائیس کی بات کریں تو ایکسپیکٹیڈ پرائیس 36,000 روپیز ہے اب اس پرائیس کو اگر دیکھا جائے اور سپیسیکیشن کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیس ٹھیک ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کب لانچ ہوتا ہے اور کتنی پرائیس میں لانچ ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بھی بنائیں گے انبوکسنگ بھی کریں گے انشاءاللہ اگر ہمیں مکمل جاتا ہے کوئی بھی آپ کے سوالوں کو میں پوچھتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسانا نہیں ہوگی آج کے لیے بات اتنا ہی جیسے سائیں گا آپ اللہ حافظ